حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکرہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ وہ کہنا یہ چاہ رہے گا اے اللہ میری کنڈیشن تب تک چیننی ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس ہو کرے اور اللہ تعالیٰ پر ریلائے کریں یہ ہے اللہ پر کانفیڈنس ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ کی غیرت ہے اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دکھو سب سے شیئر کر کے آپ میرے پاس آگیا تو ریلائنس تو یہ ہے کانفیڈنس تو یہ ہے کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کی ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے نوٹس لکھا کریں نوٹ پیٹ لکھا کریں اللہ سے گفتگو کیا کریں سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے اس کو عادت بنائیں یہ بہت امپاورنگ چیز ہے اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ ریپلائے کرتا ہے اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایک نالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں تو جا میں نے اسے معاف کیا سمیلرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈیریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو میرا ایمان ہے کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ ڈیریکٹ میرے پاس آئے ٹھیک ہے نا تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حال ہے اللہ نے ہی دینا ہے بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تھی تو خود اتر کے اٹھاتے دیں یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دیں یہ توقع کا لیول ہے مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے